موسیقی 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 ریا سے نارکوٹکس بیورو کی پوچھتاج کا آج تیسرا دن ہے موسیقی ریا کی کئی رنگ سامنے آ چکے ہیں موسیقی موسیقی ریا نے درکس کے ڈنگ پر جو بڑا ہولاسا کیا ہے اس سے بولی ووڈ میں کھلو بلی مچنے والی ہے موسیقی بولی وڈ سے پہلے بات ریا کی کرتے ہیں ڈرکس لینے کی بات کو لے کر ریا پہلے تو NCB کو گھوماتی رہی لیکن آخرکار سوموار کو سچ قبول کرنا ہی پڑا سوتروں کے مطابق ڈرکس لینے کی بات پر پہلے نانا کرنے والی ریا چکرورتی نے سوموار کو NCB کے سامنے قبول کیا کہ وہ بھی ڈرکس لیتی تھی NCB کی پوچھتاچ میں ریا کا کہنا تھا کہ وہ صرف سوشاند کے ساتھ ڈرکس لیتی تھی پوچھتاچ میں ریا نے بتایا سوشاند اور اس کے دوستوں کے لیے ڈرکس آتا تھا میں نے کئی بار سوشاند کے ساتھ ہی ڈرکس لیا سوشاند روز ڈرکس لیتے تھے سوشاند کو کئی بار ڈرکس لینے سے منع کیا لیکن وہ نہیں مانا ایسا نہیں ہے کہ ریا نے ڈرکس لینے کی بات کا اتنی آسانی سے کھلاسہ کر دیا ریا پہلے تو صرف سگرٹ اور شراب پینے کی بات قبول کرتی رہی لیکن جب ریا کا سامنا اس کے بھائی شووک سے کرایا گیا تو ریا رو پڑی اور کوئی کہانی نہیں رچ پائی دراصل NCB کے ادھگاریوں کی پوچھتاچ میں شووک نے ریا کے سامنے اس کے ڈرکس لینے کی بات کہی تو ریا کو بھی ماننا پڑا ریا کے مطابق سوشاند اس کی زندگی میں آنے سے پہلے ہی ڈرکس لیتے تھے ریا کا کہنا ہے سوشاند کہاں سے ڈرکس لیتے تھے یہ بات مجھے نہیں پتا لوگ ڈاؤن میں جب سوشاند کو ڈرکس ملنے میں پرابلم ہوئی تب شووک سے ڈرکس مگوانا شروع کیا پوچھتاچ میں سوشاند ریا کے ساتھ شووک کے بھی ڈرکس لینے کی بات سامنے آئی ہے NCB کی پوچھتاچ سے پہلے ریا کی طرف سے کبھی بھی ڈرکس نہیں لینے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اور خود ریا کی وکیل بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی بھی جانچ کے لیے تیار ہیں لیکن اب ریا کی بیان نے ان سارے دعووں کی پول کھول کر رکھ دی ہے شکروعار کو NCB کی ٹیم نے ریا کے گھر پر چھاپے ماری میں کچھ ڈیجیٹل دستاویز زبط کیے تھے اسی ڈیجیٹل دستاویز سے ڈرکس کنیکشن کا بڑا خلاصہ ہوا ہے ریا کی گھر سے جو ٹیبلیٹ NCB نے سیز کیا ہے اس میں بولی ووڈ کے کئی لوگوں کے ناموں کا خلاصہ ہوا ہے کئی لوگوں کی ویڈیو اور تصویریں اس ٹیبلیٹ میں پائی گئی ہیں NCB ان لوگوں کو سمن جاری کر پوستاج کے لیے بلا سکتی ہے ریا کی ٹیبلیٹ کی جانچ سے یہ پتا چلا ہے کہ ریا کی ڈرک کمپنی دوہزہ سترہ اٹھارہ اور انیس میں کافی زیادہ ایکٹیو تھی ایڈی نے یاد شروع کی کئی دنوں تک پوستاج ہوئی لیکن اس کے بعد بھی ریا نے پندرہ کروڑ لیے یہ بات ثابت نہیں ہوئی جب ایڈی کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تو ایڈی نے ریا کے واتساب چارٹس ریٹریف کیے جس میں ڈرکس کا اینگل سامنے آیا ڈرکس کا اینگل سامنے آنے کے بعد نسی بی کو اس میں لائے گیا نسی بی جب اس میں آئی تو نسی بی نے ڈرکس اینگل سے پوچھتا تو شروع کر دی اور ریا کے ڈرکس کنیکشن کے بھی کئی ثابت سامنے رکھے لیکن اب بھی پچاسی دن بعد یہ سوال بنا ہوا ہے کہ سشانت کی موت کس وجہ سے ہوئی اور اس کی موت کے لئے ذمہ دار کون ہے ڈرکس کا یہی جار اب ریا اور شووے کے لئے کال بن گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی